اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہاؤ آر یو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے میں حیدر مرزا آپ لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتا ہوں کنسپٹ فار میتھمیٹک چینل میں ہم بات کر رہے تھے ٹائپس اف فنکشن پر ٹائپس اف فنکشن پر میری یہ فرسٹ ویڈیو نہیں ہے یہ غالبا میری فورت ویڈیو ہے اسے آر ایڈی میں تین ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور ان کے لنک بھی میں ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا اور جن دوستوں کی خواہش ہو وہ ویڈیو دیکھنے کی تو وہ لازمی دیکھیں میں تو آپ لوگوں کو یہ سیگیشن کروں گا کہ آپ لوگ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں ہم ٹائپس اف فنکشن کے اندر آلجبری فنکشن کی کلاسفکیشن پر بات کر رہے تھے جس کے اندر میں نے لازٹ ویڈیو میں پولینومیر فنکشن اور لینئر فنکشن پر بات کی تھی آج ہم بات کریں گے آئیڈینٹی فنکشن، کونسٹرن فنکشن اور ریشنل فنکشن پر جو کہ باقی اس کے تین کلاسفکیشن رہتی تھی اس پر بات کریں گے آئیڈینٹی فنکشن کیا ہوتا ہے اپنا ٹوبک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے جن لوگوں نے آپی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میں جتنی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ہم اپنے ٹوبک کی طرف آتے ہیں کہ ایڈینٹی فنکشن کیا ہوتے ہیں کوئی بھی فنکشن ایڈینٹی فنکشن اس وقت کل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ دیا گیا لیٹس پورڈ میں کہتا ہوں کہ میں پاس ایک سیٹ ہے اے اگر اے جو سیٹ ہے has an image on itself تو then ہم یہ کہیں گے کہ وہ والا جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ کیا ہے ایڈینٹی فنکشن ہے وہ والا جو سیٹ ہے وہ کیا ہے ایڈینٹی فنکشن ہے دوسرے الفاظ میں پھر اس کی definition کیا ہوئی the function f is called the identity function if each element of set a has an image on itself دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ ستے ہیں کہ جو ہمارے پاس f into a ہے is equal to a all of a کس کا رکن ہوگا a کا کیونکہ a جو ہمارے پاس set ہے جو کہ a set ہمیں given ہے وہ کیا ہے has an image on itself اور اس کو آپ denoted کرتے ہیں مہمی طور پر i سے i سے identity function کو denote کیا جاتا ہے اب ہم ایک example دیکھتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ function given ہے a is equal to one two three four five تو اس کیا identity function ہے تو جو mapping ہوگی وہ a کی a پر ہی ہوگی تو جب ہم ان کو کاٹین پروڈکٹ کی صورت میں لکھیں گے تو جو ہمارا function بنے گا وہ 1,1 2,2 3,3 4,4 اور 5,5 ہوگا اگر آپ دیکھیں جو ہمارا یہ والا function ہے یہ identity function ہے کیوں کیونکہ جو each element of a ہے وہ map کر رہا ہے onto itself یعنی کہ آپ نے ساتھ ہی اس کی mapping ہے یعنی کہ a کی جو mapping ہے وہ a کے ساتھ ہی ہے کسی اور set کے ساتھ نہیں ہے تو اس کیسوں کے function کو ہم کیا بولتے ہیں identity function اور دوسرے الفاظ میں جو اس کیسوں کے function ہوتے ہیں وہ 1,1 and onto ہوتے ہیں function 1,1 and onto function ہوتے ہیں میں ات کرتا ہوں کہ آپ کو identity function کے سمجھ آگی ہوگی اب ہم چلتے ہیں constant function کی طرف constant function in simply words میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں constant function ایسے function ہوتے ہیں جن کے جو output value ہو وہ سیم ہوتی ہے چاہے ہم input value جو مرضی دے رہے ہوں لیکن جو ان کی output value ہوگی وہ سیم رہتی ہے اگر output value کسی کی دو آ رہی ہے تو وہ دو ہی رہے گی چاہے ہمیں input جتنی مرضی چینج کر لیں تو پھر اس کی definition کیا ہوئی کہ constant function is the function whose output value is the same for every input value اب ہم ایک example لیتے ہیں the function is a constant function because the value is to regardless of the input value اس کے لیے ہم graph کا اگر سہارہ لیں تو graph کے اندر آپ کو بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جو y کی value ہے وہ plus 2 پر ہے plus 2 پر ہے چاہے ہم x کی value جو مرضی لے لیں اگر میں minus 1 لیتا ہوں جو line میں نے draw کی ہے اس line پر y کی جو value ہے وہ 2 ہی رہے گی چاہے ہم input value جتنی مرضی change کر لیں چاہے ہم minus 1 کال لیں چاہے minus 2 کال لیں چاہے plus کا 2 کال لیں چاہے plus کا 3 کال لیں جو وہ line میں نے draw کی ہے اس پر جو y کی value ہے وہ 2 ہی رہے گی جو y کی value ہے وہ 2 ہی رہے گی it means کیا جو output ہے وہ 2 ہی ملے گی آپ چاہے input جتنی مرضی change کر لیں لیکن جو آپ کی output ہے وہ 2 ہی رہے گی اب چلتے ہم next topic کی طرف جو کہ rational function ہے rational function کوئی new topic نہیں ہے آپ اسے چھوٹی classes سے ہی پڑھنا start کر دیتے ہیں غالب 7 8 class سے ہی تو rational function آپ نے یہ پڑھا ہوگا rational number rational number جن کو پی بٹا کیو کی فرم میں لکھ سکتے ہیں ان کو آپ کیا بولتے ہیں rational number لیکن ہم نے بات کرنی rational function کی تو same ویٹ طریف کوئی بھی function آ کے پاس r of x r of x mean rational function ہے اگر اس کو ہم اس form میں لکھیں p into x اور q into x کی فرم میں یہاں پہ پہ 0 کے نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس function کیا کلائے گا یہ میں پاس rational function کلائے گا یعنی function r of x of the form p into x over q into x where both p into x and q into x are polynomial function and q into x is not equal to 0 is called rational function اور جو ان کی domain ہوتی ہے مارے set of all numbers ہوتے x for which x for which x for which q into x is not equal to 0 یعنی کہ جہاں پہ q into x مارا وہ برابر 0 نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ q into x 0 بن رہا ہے تو وہ domain کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ میری already ویڈیو domain arrange پر بھی بنی یہ domain کا حصہ وہ نہیں ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ ریشن فنگشن کی بھی سمجھ آگئے ہوگی اس کے بعد ہمارے بیچھر ٹائپس فنگشن میں پانچ ٹائپس رہ گئی ہیں تقریبا ہم وہ بھی کوشش کروں گا نیکس ٹو ویڈیو کے اندر وہ بھی کمپلیٹ کر کر دوں نیکس ویڈیو تک اسلام علیکم کوئی بھی کوسٹن ہو تو کمینٹ میں لازمی شیئر کریں